تیش کمار کی پارٹی جیڈیو کی راشترے کارکارنی کی بیٹھک ہونے والی ہے اس بیٹھک کا جس طریقے سے دیکھا جائے تو انتظار کافی سمیہ سے ہو رہا ہے کہ آخر کار اس بیٹھک سے کیا نکل کر سامنے آئے گا آج پارٹی کے ادھیکش کے نام کا اعلان بھی ہو سکتا ہے ویسے تو سنبھاب نہ آئے کہیں ہیں جیڈیو کی راشترے کارکارنی کی بیٹھک میں یہ تو صاف ہو جائے گا دوہزار چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں پارٹی کس طرف پڑھے گی ناراض للن سنگھ کو منائے جانا ہے یعنی تیش خود پارٹی کی کمان سنبھالیں گے یہ دلشسپ ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں گروہوار کو میٹنگ سے پہلے للن سنگھ کا بیان بھی خوب وائرل ہوا جس میں انہوں نے میڈیا پر تنج کسا للن سنگھ نے صاف کہہ دیا اسطیفے کا ڈرافٹ جو آپ لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے دفتر سے بنا کر لائے ہیں ان کو بھی ہم لوگ دیکھ لیں گے جیڈیو راشترے کارکارنی کی بیٹھک صبح ساڑھے گیارہ بجے ہونی ہے اس کے بعد دوپیر تین بجے راشترے پریشت کی بیٹھک ہوگی سوتر کہتے ہیں کارکارنی کی بیٹھک میں للن سنگھ اپنے بھاشن کے بعد نتیش کمار کو راشترے ادھکش بنانے کا پرستاب رکھیں گے ایسی سب بھابنا ہے نتیش کمار کے جیڈیو ادھکش بننے پر راشترے پریشت اسے انمودن کرے گی ساتھ ہی نتیش اپنے ساتھ کارکاری ادھکش بنانے کا بھی اعلان کر سکتے ہیں دراصل میڈیا میں چرچہ تھی کہ للن سنگھ راشترے ادھکش پد سے استیفہ دے سکتے ہیں حالانکہ للن سنگھ نے اپنے پد سے استیفہ دینے کی خبروں کو تو خارج کر دیا ہے لیکن کہتے ہیں نتیش کمار تب تک کچھ بھی پتا نہیں چلنے دیتے جب تک وہ چیز ہو نہیں جاتی کیندر کی ستہ روڑ بھارتی جنتہ پارٹی کے اشارے پر ایک ویمرش کھڑا کیا جا رہا ہے اس طریقے کے آروب بھی للن سنگھ لگا رہے ہیں راشترے پد آدھکاریوں کی بیٹھک سے پہلے پارٹی ادھکش پد سے استیفہ دینے کی اٹکلوں کے بیچ للن سنگھ نے کہا یہ بیٹھک میامیت ہے اور ان کی پارٹی ایک جھٹ ہے ڈلی کے لیے روانہ ہونے سے پہلے پٹنا میں سمباداتاؤں سے باچھت میں نتیش کمار نے اپنی پارٹی میں اتھل پتھل کے اٹکلوں کو خارج کیا کہا تھا کہ دلی میں جیڈیو کا دو دیوسے سمیلن ایک سامانے اور راشی کائیوجن ہے جس میں کچھ بھی اوسادھارڈ نہیں ہے پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا کے ایک ورگ میں اٹکلے لگائے جاہی رہی ہیں کہ للن سنگھ کو سیوگی راشتری جنتا دل کے سے کٹھت نکٹتا کے کارن ادھیاکش پد سے استیفہ دینے کے لیے کہا جا سکتا ہے میڈیا میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پچھلے سال اگست میں بی جی پی سے گٹ بندن توڑنے کے بعد نتیش کمار ایک بار پھر سے راشتری جنتا انترک گٹ بندن یعنی ڈی اے کا رخ کر سکتے ہیں دیسمبر کے ٹھٹورتی سردی کے بیچ بیہار کا راجنی تک پارا گرما گیا ہے مکہ منتر نتیش کمار اور جڑیو کے ادھیاکش لالن سنگھ کے بیچ مچے گھماسان سے جڑیو پر ٹوٹ کی تلوار لٹک رہی ہے پارٹی کی ٹوٹ کو روکنے کے لیے دلی میں آج ایک بیٹھک ہونی ہے اس کے لیے پارٹی کے سب ہی نیتہ دلی آ گئے ہیں جڑیو کے بعد اب لالو یادف کی پارٹی آر جڑی میں بھی اتھل پتھل کی خبریں بھی مل رہی ہیں اس سے نتیش کمار کے بعد لالو یادف کی ٹینشن بھی بڑھ گئی ہے لیکن دیکھنا دلچسپ کی جب ساڑھے گیارہ بجے کی باد بیٹھک ہوتی ہے اس بیٹھک سے نکل کر کیا تھا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں